آج ہم جس ٹوپک پہ بات کرنے والے ہیں وہ ہیں مسلمانوں کے مسائل اور ان کے حل ہمارے جو علمائے ہیں وہ مسلمانوں کی جو پریشانیاں ہیں اس کو حل کرنے کے لیے کیا قدم اٹھا رہے ہیں اور ان کی جو آج کے سماج میں عزت ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے آج ہمارے ساتھ ہیں رزوان رضا صاحب آج ہم انہی سے پوچھیں گے کہ اسلام کے جو علم ہیں سکولرز ہیں ان کی جو آج ایمیج ہے کیا سٹارٹنگ سے ہی ایسی رہی ہے جیسی آج ہے یا پھر کس طرح کی ایمیج تھی ان کی سماج میں یہ جو چھوی جو آپ کہہ رہے ہیں ہمیں دیش میں جنگ آزادی میں میں کچھ مولاناؤں کے نام نہیں پہلے مولانا کی میں بات کروں گا کیونکہ ہم ان ناؤں سے ہیں اور ان ناؤں میں ایک جنگہ ہے محان جس کے نام سے مشہور ہوئے ہیں مولانا حسرت محانی مولانا حسرت محانی خالی مولانا نہیں تھے مولانا حسرت محانی کے بارے میں اگر آپ پڑھیں انہی نے عالم دین بارہ سال میں حافظ قرآن فارسی کے بڑے اچھے شاعر اردو کے بڑے اچھے شاعر اور گریجویشن علیگر مسلم ایسٹری سے انہی نے کیا جنگ آزادی کے لیے انہی نے لڑائی لڑی بہت بڑے صحافی مطلب پترکار ان کا ملمہ اقبار اور ان کی امانداری اور ان کی دیش بھکتی کے اوپر ہم کیا ہمائی پوری قوم کو فقر ہونا چاہیے اور وہ شخص جس نے انقلاب زندہ آباد کا نعرہ دیا وہ مولانا حسرت محانی ہمائی بقسمتی ہے کہ ہم شاید اپنے پرتیکوں کو ہمائے جو ہیروز تھے ان کو ہم نے فقعی مسئلوں میں کہیں نہ کہیں ان کو کھو دیا اور در کنار کر دیا مولانا حسرت محانی کی جو خاص چیزیں ہیں وہ منظر عام تک نہیں آ پائیں مولانا حسرت محانی اگر چاہتے تو آفر تھا ان کو کلیکٹر بننے کا مگر انہی نے وہ صافر کو ٹھکڑایا مولانا حسرت محانی کی زندگی پہ اگر آپ بات کریں ایک جنوری اٹھارہ سو پچھتر میں ان کی ولادت ہوئی اور بہت زیادہ وقت تو نہیں بارال تیرہ مئی انیس سو اکیامن میں ان کا اندقال ہوا آج آپ یہ بتائیے کہ کتنے مسلمان ہیں جو مولانا حسرت محانی کی برسی منا رہے ہیں یا مولانا حسرت محانی کے نام سے روڈز ہیں بومبے میں روڈ ہے دلی میں بھی ہے اور سب جنگہ ہے ہم ان کا کتنا استعمال کر رہے ہیں انہی نے جو زندگی گزاری انہی نے ایک جو سوراج آشرم کا پہلا اسٹور کھولا تھا میسٹر نوڈ پہ اور ان کی جو بیوی تھی وہ اس اسٹور پہ نقاب اوڑ کے وہ بیٹھتی تھی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت یہ کہنا کہ علماؤں کی کیا حیثیت تھی مولانا محمد علی جوہر برکت اللہ مولانا برکت اللہ صاحب اور دوسرا یہ کہتا ہے آپ کے مولانا باقر بہت بڑے صحافی جن کو مری گیٹ پہ فاسی دی گئی یہ اپنے جمعیت علماء ہن کے ارشد مدنی صاحب کے دادا ان لوگوں کی جو حیثیت تھی وہ شاید ہم سمحال کے نہیں رکھ پائیں اور مولانا حسرت مہانی کیونکہ ہم ان ناؤں سے ہیں تو ان کے بارے میں ہی گفتگو کریں گے کیونکہ مولانا حسرت مہانی کی جب غزل آئی چپکے چپکے رات دن تو تمام لوگ آئے ان کے رشتدار رائلٹی لینے کے لیے اور نکلنے کے لیے انقلاب زندہ آباد کی رائلٹی کون لے گا تو مولانا حسرت مہانی جیسی شخصیت اب آپ یہ بتائیے کہ اس وقت بھی اتنے بڑے عالم دین یہاں موجود ہیں اس کے بعد کون ٹی وی ڈی بیٹ میں جا رہے ہیں کون لوگ ٹی وی ڈی بیٹ میں جا رہے ہیں اور ان مسائل پہ آپ بات کر رہے ہیں ان کو عالم آپ مت کہی ہے یہ مولانا ہے ہم بھی ڈاڑی رکھیں ہم ٹوپی لگا لیں تو مولانا تھوڑی نہ ہو جائیں گے مولانا کی جمع دیکھیں تین کٹیگری ایک عالم ہے ایک نماز پڑھانے والے مولوی ہیں اور ایک ذاکر ہیں جو ذکر کر کے اپنی سپیچوں سے لوگوں کو پروہاویت کر رہے ہیں اصل میں مسلمانوں کی پریشانیاں یا مسلمانوں کے مسائل آپ کو خود ڈھوننے پڑیں گے پولٹیکل حیثیت آپ کی کیا ہے آپ کی اس طریقے سے آپ اپنی زندگی جی رہے ہیں آپ کی سمسیوں کے لیے تو ساری لوگ کھڑے رہتے ہیں جو بھی پارلیمنٹ ہاؤز میں ہیں لوگ یا اور ادھر کمیٹی ہیں جو اوٹس کے لیے آپ کی کہہ کہتے ہیں تکلیفوں کی بات کر کے آپ سے عوض میں اوٹ لیتی ہیں یا آپ کو کہہ کہتے ہیں آپ نے تو سات سو سال کہتے ہیں آپ نے حکومت کی یہاں پہ اور آپ کیسے اتنے پیچھے ہو گئے یہی میرا کوشن آنے والا تھا کہ ایسی کیا کیا وجہ رہی کہ ڈیبیٹ میں یہ لوگ جا رہے ہیں اور پورے جو یہ پورا قوم ہے مولاناؤں اور یہ سب کی تو یہ بدنام ہو رہی ہے اس چیز کے لیے لوگ تو یہی سوچتے ہیں نہیں کہ سب لوگ ایسے ہی ہوتے ہوں گے دیکھیں کہ سب لوگ ایسے ہوتے ہیں یہ تو ہر ہر جنگھائی ہے ایک شیر ہے منور رانہ کا بڑا اچھا شیر ہے کہ یہ سچ ہے سب شکار کیے جائیں گے مگر کچھ ایسے بھی پرندھ ہیں جو پالے جائیں گے تو یہ کچھ پالے ہوئے پنچھی ہیں جو پالے جاتے ہیں ان کو پلانٹ کیا جاتا ہے ان کو بیٹھالا جاتا ہے تو اس ٹائپ کی باتیں ہیں اور اس میں ہم آئے کے ہاں کتے بڑے علیم ہیں کونسے ٹی وی ڈی بیٹ پہ جاتے ہیں کیا احمد بخاری صاحب کبھی آپ نے سنا گئے کیا کہتا ہے مکرم علی صاحب گئے عرشد مدنی صاحب روز ٹی وی ڈی بیٹ میں جا رہے ہیں یا اور دین ہیں اور اور بھی فقہ کے لوگ ہیں وہ کیوں نہیں جا رہے ہیں بھائی آپ کی تکلیف کیا ہے آپ مائنرٹی ہیں اور بھی مائنرٹی ہیں اچھا پرابلم کہاں ہے ملائم سنگھ ہار جائے تو آپ کو تکلیف کانگریس ہار جائے تو آپ کو تکلیف بہجن سماج پارٹی ہے آپ کو تکلیف بیجے پی جیت جائے آپ کو تکلیف کوئی کرسچن آ رہے ہیں نکل کے کوئی اور دوسری کمیٹی آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے آپ کے مسائل کیا ہیں آپ اس کے اوپر باتی نہیں کرنا چاہتے آپ کسی کو ہرانے میں کسی کو جتانے میں آپ لگے ہوئے ہیں بھائی آپ آپ اپنے مسائل پر اپنی بات کیجئے کہ آپ کی پولٹیکل حیثیت کیا ہے آپ کیوں شکار ہو رہے ہیں کیوں شکار ہو رہے ہیں آپ اپنے مسائل کے لیے تو چھوڑیے آپ اپنے مسائل کے لیے نہیں نکل رہے ہیں آزادی کی لڑائی کے بعد یا کیا کہتے ہیں یوں کہہ لیے امرجنسی کے بعد امرجنسی میں کچھ مسلمان نکلے تھے لوگوں کے آپ دوسروں کے مسائل پر کب کھڑے ہو رہے ہیں آپ دوسروں کی بات ہی نہیں کرتے ان کے اپنے مسائل پہلے حل ہوں تب نہ وہ دوسروں کے مسائل کے لیے بھائی بھائی دلیت 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 کمیٹی جو اسٹی اسٹی کمیٹی ہے ان کے کئی مسائل ہیں ہے نا اس کے بعد ان کا جو ہے چیف منسٹر ہو جاتا ہے اپنے کو یونائٹ کر کے جائے اور ساتھ میں لے کے آپ کی پلاننگ کیا ہے ہم پلاننگ کیا کر رہے ہیں ہم پلاننگ ہی نہیں کچھ کر پا رہے ہیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے اس دنیا میں رہ کے یا یہاں رہ کے ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں خالی اتنے ہم ہمیشہ شکاری ہو رہے ہیں ہمائے ساتھ ساری ذاتیاں ہو رہی ہیں ابھی اوٹر آئی ڈی کا مسئلہ ہے کتنے لوگ نکل کے جا رہے ہیں جتنے بھی پدہ دکاری ہیں یہ جو دیفرنڈ ڈیفرنڈ پارٹیوں میں جو لوگ ہیں یہ دیفرنڈ ڈیفرنڈ جماعتیں ہیں ہمائی جو ہمائی چھوٹی چھوٹی سی تنظیمیں ہیں ہم کیا کام کر رہے ہیں بیوہ کے پینشنوں کی بات ہو اوٹر کے مسئلے ہو یا بچوں کا ایجوکیشن کا مسئلہ ہو کتنی تنظیمیں ہیں جو فارم لگائیں کہ بھئیہ تمہیں نہیں آتا بھرنے ہم بھر دیتے ہیں ہم پہنچا رہے ہیں کہنے کا مقصد ہے گراؤنڈ لیویل پہ جا کے آپ کو کام کرنا پڑے گا لوگوں سے خالی یہ کہہ گئے کے کہ مجھے بہت تکلیف ہے آپ کو تکلیف ہے تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا hiphop آپ کا مختمہ ہے تو وہاکیل کے پاس جاتے ہیں نا اب تو اگر آپ سماس سبا کر رہے ہیں یا آپ آ unseen تعلیم دے رہے ہیں تو آپ کو کہہ جاتے ہیں بھی آپ کی cooperation ہے تو لوگوں کے پاس جائیں گے نا آپ اس قابل ہو جائیں کے لوگ آپ کے پاس آئیں لیک آف ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں نیجوکیشنارے ایجوکیشن کی آپ بات کرنا ہے لا اقویٰ فی الدین ایڈوکیشن سے کس نے منع کیا آپ کو پڑھائی سے کس نے روکا آپ کو کسی نے بولا پڑھائی سے منع کرنے کے لئے ٹاپ کرنے کے لئے کسی سے منع کیا لیکن آج جو سب سے بڑی پرولم ہے ہماری کمیوریٹی میں وہ پڑھائی ہی ہے کیا وجہ ہے کہ لوگ اس طرف دھیان نہیں دے رہے ہیں دیکھیں اس طرف لوگ دھیان نہیں دے رہے ہیں دیکھیں ہائر ایڈوکیشن تک پڑھانا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مالی حالت جن کے پاس پیسے ہے وہ اچھے اپنے بچوں کو پڑھا بھی رہے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں بھائی جن کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ ہائر ایڈوکیشن نہیں دے سکتے یا انٹر میڈیٹ تک پڑھنے کے بعد آپ کیا کریں گے پڑھے لکھے بے روزگار ہو جائیں گے اچھا پھر ایک یہ چیز بڑھ دی گئی ہے کہ پڑھ لکھے ملے گا کیا کیا نوکری ملے گی تو پڑھنے لکھنا نوکری کے لیے نہیں پڑھنا لکھنا ہے ہمیں علم حاصل کرنے کے لیے پڑھنا ہے کہ ہم آج کیا کہتے ہیں میں ایک صاحب کا نام نہیں لوں گا ایک مولانا ہے جنہیں نے فارسی میں پی ایس ڈی کی ہے بلکل ینگ یہ جا رہے تھے ایران تو انہیں نے فارم آم بھرا تو ان سے تنس کیا آپ کو تو انگلیش میں فارم بھرا نہیں آتا اس آدمی میں وہ جذبہ پیدا ہوا کہ اس نے انگلیش میں تھیسز لکھی آج وہ پی ایس ڈی کر رہا ہے تو یہ جذبے کی بات ہے ہم لوگ ہیں ہم لوگوں کے دور میں پڑھائی کا جو محول تھا بہت کم پیسوں میں گورنمنٹر کالیج میں ہم لوگ نے پڑھ لیا مگر آج بہت ٹف ہے ماملہ تو آج ایڈوکیشن کے لیے ان کو لے جانا پھر تربیت بھی ہونا وہ چیزیں ہیں دنیاوی مسئلوں میں اس کے حل جو ہیں ہمی کو آپس میں بیٹھ کے سوچنا پڑھیں گے ہمیں اپنی قوم کو اب آپ یہ بتائیے ہمارے فقعی مسئلے کتنے ہیں بھائی ٹھیک ہے فقعی مسئلے ہیں ہم گھر میں سمجھ لیں گے آپ یہ بتائیے ہمارے اللہ ایک ہمارے رسول ایک ہمارے کتاب ایک ہمارے لوٹا ایک ہر گھر میں ٹوٹی بھلا لوٹا ملے گا تو اگر جب ہما اتنا اتحاد ہے وہ ساری چیزیں رکھ کے ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ آکے لوگوں کی مدد اور بہت سی تنظیمیں کر رہی ہیں کام لوگوں کو پڑھا رہی ہیں تو اس مسئلوں پہ اور پولٹیکل ایورنیس ہو کہ ہم صرف جھنڈا اٹھا لے والے نہیں بنو مولانا حسرت مہانی کے بارے ہم کی شخصیت اگر ان کے بارے میں پڑھئے آپ کہ انہی نے کیا ان کا یوگڈان ہے آج بتائیے کہ ہم ان کو جانتے ہیں ان کی برسی یہ کہہ کہتا ہے لکھنوں میں دفن ہیں کتنے لوگ جانتے ہیں ہم آئے گیا کہ تین لوگ ہیں سورکان ترپارٹی نرالہ مولانا حسرت مہانی چنشکر آزاد ہم ان کے لئے ایک بڑی اسمارک تک نہیں بنوا پہے ان کے اوپر جو آج کام کرنے والا ہے اگر ان کی ہی چیزوں کو اگر مولانا حسرت مہانی کے بارے میں اگر ہم ٹھیک سے تو مولاناوں کے لئے بھی وہ آئینہ ہیں اور ہمائے لئے بھی آئینہ ہیں وہ ہم ان کو ایڈیپٹ کر لیتے ہیں ہم نے اپنے پرتیکوں کو چھوڑ دیا اس وجہ سے کہیں نہ کہیں گڑبر ہو رہی ہے ہمائے پاس ایسے ایسے پرتیک ہیں اور اپنی ذات سے اور اپنے خیالات سے آپ بالکل یقین رکھئے کہ کچھ وقت آتا ہے اور یہ ساری چیزیں جاتی ہیں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں جو بدنامی کے باعث ہوتے ہیں اور آپ اپنے اندر اتحاد قائم کریں اور اتحاد کے ساتھ پولٹیکل ویزن آپ کے جو ہے وہ آپ کا ویزن ٹھیک ہو کہ آپ کا کیا کرنا ہے اور آپ اپنے مشن میں آپ ینگ ہیں ابھی ابھی آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر مزید چرچہ اور لوگوں سے بھی شروع کیجئے یہ تھا ہمارے ساتھ رزوان رضا آگے کوشش کریں گے کہ اور بھی ہم ایسے لوگوں سے آپ کو ملواتے رہیں روبرو کراتے رہیں جو مولاناؤں کی سخصیت کے بارے میں آپ کو اور زیادہ جانکاری دے تاکہ آپ ان کے جو نقشے قدم ہیں ان پر چل پائیں اور ان کو رول موڈل بنائیں بہت بہت شکریہ موسیقی